اسلام علیکم اس ویڈیو کی ڈسکرپشن میں وہ لنک دیا گیا ہے جس پر حزیفہ اور عبداللہ آن لائن جو ٹیچنگ اور کوچنگ کلاسز ہیں وہ لیں گے تو آپ لیز اس لنک کو فالو کیجئے اسلام علیکم ورحمت اللہ پچھلے دنوں ہم نے ایک ویڈیو پوسٹ کی تھی جس کا ٹائٹل تھا آن لائن ارننگ تو اس پر بہت زیادہ کومنٹس آئے اور بہت سارے سوالات پوچھے گئے تو میں نے ضرورت محسوس کی کہ ان سوالوں کا جواب ہم حزیفہ سے اور عبداللہ سے پوچھیں تو یہ بسیکلی آپ کے بحاف پر یہ سوالات میں آپ سے پوچھ رہا ہوں حزیفہ جو بہت بہت شکریہ ایک تو میں نے آپ سے یہ پوچھنا تھا کہ آپ نے آفر کیا تھا کہ آپ فری سکھاتے ہیں اور آپ کا ایم یہ ہے کہ ایک کروڑ لوگوں کو آپ نے پاکستان کے نوجوانوں کو اور پاکستان سے باہر بھی جتنے نوجوان ہیں ان فیکٹ ہمارے پڑوسی ملک سے بھی بہت سارے مجھے آئے پوچھوں گا کہ کیسے لوگ آپ سے سیکھ سکتے ہیں جی تینکیو زومائی ڈکڈر صاحب ہم میں جو اپنی ویڈیوز اس سے پہلے آج تک بناتا رہا ہوں وہ میں کبھی بھی ریکارڈڈ سیکشن نہیں دیتا تھا لیکن ایک لوگ ڈاؤن میں میں نے ان بچوں کا بھی دیکھا ہے جو بچے جن کے بعد انٹرنیٹ اتنا ایسس نہیں ہوتا کہ وہ لائی سیشن لے سکے تو اس کے لیے ہم کیا کرتے ہیں میں میں تو ہمارا کا ہم لائی سیشن کا ہوتا ہے ہم لائی سیشن ہر ٹو منس بعد نیا کورس لان چکتا ہم اس میں لیتے ہیں لیکن اس کی ریکارڈڈ فائل جو ہوتی ہیں وہ اپلوڈ ہوتی ہیں ایک یوٹیوب چینل پہ اور اس کی جتنی بھی انفرمیشن ہوں گی اس کے ریلیٹڈ اپ ڈیٹس کے کون سا کورس کس جگہ پر پڑا ہوئے وہ ساری جو انفرمیشن ہے وہ اس چینل پہ آپ کو اویلیبل ہوگی جو آئے گا وہ آپ کو نوٹیفیکیشن مل جائے گا کہ کون سی کورس کی جو آپ کو انفرمیشن ہے وہ کہاں پر ملے گی میں یہ سمجھا ہوں کہ آپ ہمیں یہ کہہ رہے ہیں کہ جو میرا چینل ہے پروفیسر ڈاکٹر جاوید اکبال ہماری ٹیم کا اس چینل پر ہم ایک پلیلسٹ بنا لیں اس پلیلسٹ کا نام ہم رکھ لیں ڈیجیٹل مارکیٹنگ اور اس کے اوپر ہم ایک دن تیع کر لیں گے اور وہ اپنے جو ہمارے ویورز ہیں ان کو ہم بتا دیں گے کہ فلان ہفتے میں اس دن وہ ویڈیو اپلوڈ ہوگی تو وہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پر ویک ایک ہونی چاہیے یا پندرہ دن کے بعد ایک ہونی چاہیے جی ڈاکٹر صاحب دیکھیں جو کاز ہے آپ کی اور اس چینل کی اسی کاز کے تحت ہم چڑھ رہے ہیں کہ لوگوں کے لیے آسانی پیدا کریں تو اگر ہم لوگوں کے آسانی کی بات کرتے ہیں تو کوئی بھی بندہ اتنا میرے خیال سے نہیں ہو سکتا کہ ہم اس پہ اتنا برڈن ڈالیں کہ وہ اپنی نورمل لائف کے کاموں کے ساتھ ساتھ ڈیلی بیس پہ ہماری ویڈیو دیکھیں تو ہم پر ویک ایک ویڈیو ہی کریں گے اور وہ لوگوں کے لیے کیونکہ ہم آسانی پیدا کرنا چاہ رہے ہیں تو وہ آسانی اس طرح ہی ہو سکتی ہے کہ ویک میں ایک ویڈیو ہو لیکن وہ اتنے کیلیبر کی ہو کہ اس کا فل ویک اس کو وہ انگیج رکھے ویڈیو اس کا انگیج رکھے تو اگر میں مصبہ اور عبداللہ سے مشورہ کر لیتا ہوں آج ہے ٹیوزڈے تو کیا ایسا ممکن ہے کہ جو پہلی ویڈیو ہے وہ ہم نیکس ٹیوزڈے کو ڈالیں ایسا ممکن ہوگا اور پھر ہر ٹیوزڈے کو ہمیں ایک ویڈیو ڈال دیا کریں گے اور اس کا فالو اپ جو ہے وہ آتا جائے گا اور یہ ویڈیو ایک الگ سے پلی لسٹ ہوگی ہمارے اس میں چینل میں جس کا نام ہوگا ڈیجیٹل مارکیٹنگ اچھا ایک تو یہ سوال ہو گیا اچھا دوسرا سوال جو بار بار پوچھا جا رہا تھا وہ یہ پوچھا جا رہا تھا کہ اگر کوئی شخص یہ کہے کہ میری سکل لیول آئی ٹی کے اندر بلکل بیسک ہے اور میں آج سے ہی ڈیجیٹل مارکیٹنگ یا آن لائن ارننگ شروع کرنا چاہتا ہوں آج سے ابھی سے تو اس کو آپ ایک تھوڑا سا الگوریزم سمجھا دیں کہ کیسے کرے دیکھیں اگر آپ کا لیول بلکل زیرو ہے تو اس کی یہ آپ کے لیے ایک سٹارٹنگ پوائنٹ ہے کوئی بندہ بھی زیرو سے اگر جس بندے کا لیول زیرو نہیں تھا کبھی تو وہ ہندر لیول پر کیسے بیٹھا ہوئے زیرو لیول سے ہی آپ ہندر پر جائیں گے تو اگر آپ کا آج زیرو لیول ہے تو آج ہی آپ جہاں پر ہم آپ کو گائیڈ کر رہے ہیں کہ آپ سٹارٹنگ لیکچر لے سکتے ہیں جہاں کا آپ کو لنک دیا جائے گا وہاں پر آپ کو یہ لنک بھی سب سے پہلی جو ویڈیو آپ کو ملے گی وہ یہ ہی ہوگی کہ آج آپ نے کیا کرنا ہے سب سے پہلے کون کون سی چیز ہیں جن کو آپ کو مائن میں رکھنا پڑے گا اور وہ ویڈیوز ہم کم سے کم آپ کو اگر ہم یہ بات کریں کہ باقی جگہوں پر بھی آپ کو یہ مل جاتی ہیں چیزیں لیکن وہاں پر یہ ہوتا ہے کہ آپ کو برڈن آف لیکچرز ہوتے ہیں 24 لیکچرز 30 لیکچرز پر ایک چھوٹے سے کورس کے لیے اور اپنا ٹائم آپ اتنا ویسٹ نہیں کر سکتے تو ہمارا یہ الگوریدم ہوتا ہے کہ ہم کم سے کم ویڈیوز میں لائک اگر ہمارے آپ فوٹو شاپ کی بات کریں تو 5 ویڈیوز کے اندر وہ بھی ہارلی 15-15 منٹس کی اور فرس ٹائم اس کے سامنے کمپیوٹر کی سکرین امیر جوئی ہے بلکل سہی ہے اچھا عبداللہ آپ کو یہ ایڈ کرنا چاہیں گے اس لیے کوئی بات میں یہ کہنا چاہوں گا کہ اگر آپ کا مقصد صرف اور صرف آن لائن ارننگ یا ان کے ارننگ ہی ہے اگر آپ کا آئی ٹی میں بلکل انٹرسٹ نہیں ہے تو آپ اس کے اندر ٹائم ویسٹ کریں گے تو تب آپ اس مقصد سے جوائن نہ کریں کہ صرف آپ نے اس سے ارن کرنا ہے اگر آپ کو اس میں انٹرسٹ ہے تو آپ اس کے بارے میں اپنے سب سے بہلے انٹرسٹ دیکھیں آن لائن فیلڈ سرچ کر لیں گوگل کے اوپر موجود ہیں کہ آپ کا کس چیز میں انٹرسٹ جاتا ہے وہ گرافک ڈیزائن بھی ہو سکتا ہے سوشل میڈیا مارکٹنگ بھی ہو سکتا ہے کونٹنٹ رائٹنگ بھی ہو سکتا ہے تو اپنا انٹرسٹ سرچ کریں پھر اس کے مطابق آپ یوٹیوب پر ویڈیوز دیکھیں یا گوگل سے ڈیٹا لیں تھوڑی سی نا بیسک چیزیں اس سے سیکھیں اس کے بعد حزیفہ بھائی کا جو کورس ہے یا جو ان کی ویڈیوز ہیں جو یہ سکھا رہے ہیں وہاں سے آپ مزید آگے بھی سیکھ سکتے ہیں دوسرا میں اس سے یہ سمجھا ہوں کہ ہمیں بنیادی محنت تو خود ہی کرنی پڑے گی دیکھیں نا آخیر میں جیسے نا اب ایک آدمی ہے تو اس کے پاس بہت سارے پیسے ہیں بیسک چیزیں سیکھ نہیں پڑی جیسے ایک آدم کس بہت سارے پیسے ہیں اس کے بہت سارے ملازم ہیں اور وہ اپنا وزن کم کرنا چاہتا ہے تو وہ جم میں جا رہا ہے تو ایک بڑی سی گاڑی سے اترا ہے دو ملازم انہیں ایک نے اس کا تولیا پکڑا ہوا ہے ایک نے اس کی پانی کی بوٹل ہاتھ میں پکڑی ہوئی ہے اور ایک نے اس کے جوگر ہاتھ میں پکڑے ہوئی ہے لیکن جو پش اپ لگانی ہے وہ تو اس نے خود ہی لگانی ہے جو ٹریڈ مل پہ بھاگنا ہے وہ تو اس نے خود ہی بھاگنا ہے تو لہٰذا یہ جو ہمارے دوست ہیں یہ آپ کو ایک رستہ تو بتا دیں گے مگر کرنا تو خود ہی پڑے گا تو اس کے لیے محنت آپ کو کرنی پڑے گی سرچ کرنی پڑے گی اچھا ایک بات زیفہ جب کل ہم نے وہ ریکارڈنگ کی ویڈیو کی تو آپ نے ایک بات ہمیں بتائی جو بڑی مجھے اچھی لگی اور بڑا مجھے لگا کہ بہت ضروری ہے اس کو ڈسکس کرنا کیونکہ ایک دم اگر چھوٹی عمر میں آدمی کمانے لگ جائے اور ابھی اس کی مچورٹی لیول زیادہ نہ ہو کل کی ویڈیو میں میں نے بہت کوشش کی تھی کہ میں اس بات کو کنوے کروں کہ زندگی کا بنیادی مقصد پیسہ کمانا نہیں ہے زندگی کے بنیادی مقصد کو اچیو کرنے کے لیے پیسہ ایک ٹول ہے جس کو کمانے کے لیے کوشش ہمیں کرنی چاہیے یہ بات میں نے کہی تھی تو اس کے بعد مجھے حضیفہ نے یہ کہا اور عبداللہ کا بھی یہ تجربہ ہے کہ یہ بہت چھوٹی عمر میں کمانے لگ گئے تھے یہ جب ساتھویں میں پڑھتے تھے انہوں نے کہا میں نے سات ہزار دو سو روپے آن لائن کمائے جب میں ساتھویں میں پڑھتا تھا جب چھٹی جماعت سے انہوں نے بھی بتایا کہ چھٹی ساتھویں میں کے اندر یہ ایک سرٹی فائیڈ وہ بن گئے تھے کیا آپ نے کہا تھا کیا بن گئے تھے ٹرینر بن گئے تھے اور انہوں نے پیسے کمانا شروع کر دیئے انہوں نے کہا کہ یہ بھی بتانا بہت ضروری ہے کہ جب چھوٹی عمر میں ابھی عقل سمجھ اتنی نہیں ہوتی جب سوشل وزڈم اتنی ڈیویلپ نہیں ہوتی اور جب پیسے آنے شروع ہو جاتے ہیں انسان کے پاس تو اس کے کچھ سائیڈ ایفیکٹس بھی ہوتے ہیں لہٰذا جب آپ بہت ینگ ایج میں اس کام میں پڑ جائیں گے تو وہ بھی اپنا تجربہ شیئر کرنا چاہتے ہیں جو کہ بہت ضروری ہے اور ہمارے لیے یہ والی بات اب تک جو ہم نے باتیں کی ہیں ان سے بھی زیادہ ضروری ہے شیئر کرنا وہ ضرور بتائیے آپ جی بالکل ٹھیک آپ نے ایسا ہی جو بات کی ہے انڈر پرسنٹ ٹھیک ہے کہ جب ہم انڈیپینڈنٹ ہو جاتے ہیں تو ہمارے ہاں جو سمجھا جاتا ہے کہ پیرنٹس جو ہیں وہ اپنے بچے کے اندر جو دیکھتے ہیں کامیابی وہ یہ دیکھتے ہیں کہ وہ اپنے پیروں میں کھڑا ہو گیا اس نے ارننگ سٹارٹ کر دی ہے بالکل ٹھیک ہے کہ یہ کامیابی ہے لیکن یہ ایسی کامیابی نہیں ہے جو آپ کے لئے دنیا اور آخرت کی کامیابی ہو جب آپ انڈیپینڈنٹ ہوتے ہیں تو اگر آپ چھوٹی ایج میں انڈیپینڈنٹ ہو رہے ہیں تو آپ ایک ایمیچور ہیں میچورٹی لیول ہم کبھی بھی نہیں کہتے کہ ایک چھوٹے بچے کا چاہے وہ جتنا مردی سمجھدار ہو جائے کہ وہ اس کے مقابلے کا ہے جو اس سے دس سال بڑھا ہے ہمیں وہ میچورٹی لیول کبھی بھی نہیں اچھی ہوتا جب تک ہم فیس نہیں کرتے ان چیزوں کو تو سب سے بڑی بات ہوتی ہے کہ آپ کو اگر پیچھے سے گائیڈ لائن مل رہی ہے کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آپ پہ زیادہ ٹرسٹ کیا جاتا ہے اور آپ پھر انڈیپینڈنٹ ہو کے ایسے کام کر بیٹھتے ہو جو آپ کو پوری زندگی افسوس ہوتا ہے جن پر سب سے بڑی اگزمپل جو ہوتی ہے وہ آپ کو کالیج لائف اور سکول لائف میں تو چلو بچے کیا کرتے ہیں زیادہ زیادہ سموکنگ سٹارٹ کر دیتے ہیں یہ بہت ہی بہت ہی بیٹ ہوتی ہے اس ٹائم لیکن جب ان کو یہ لگتا ہے کہ جب ہم انڈیپینڈنٹ ہو گئے ہیں تو یہ ضروری چیز ہوتی ہے جب وہ لوگوں کو دیکھتے ہیں کہ وہ سموکنگ کر رہے ہیں لگتا ہے یہ ضروری چیز ہے کہ ہم انڈیپینڈنٹ ہیں آپ سیکرٹ پینا ضروری ہو گئے ہمارے لیے جبکہ ایسا ہوتا نہیں ہے بہت سے پروڈکٹیو کام ہیں ان کے جگہ وہ ایسے کام کر سکتے ہیں اور یہ زیادہ تر وہ لوگ کرتے ہیں جو جیسے اب یہ بات کر رہے تھے کہ اگر آپ صرف پیسہ کمانے آئے ہیں تو وہ بات غلط ہے اور ایسے کام زیادہ تر وہی لوگ کرتے ہیں جن کا مقصد پیسے کمانا ہوتا ہے پیسے کمانا مقصد نہیں ہونا چاہیے کامیاب ہونا مقصد ہونا چاہیے اور اس کے پیچھے آپ کی گول ہونا چاہیے کہ میں کامیاب کیوں ہو رہا ہوں مجھے کیا فائدہ ہو رہا ہے سب سے یہ چیز لگنی چاہیے کہ آپ کا جو کام ہے وہ آپ کو کام نہیں لگنا چاہیے آپ کا شوق ہونا چاہیے سب سے یہ اس کی بیسک چیز ہی یہ ہے آن لائن ارنگ کے حوالے سے خاص طور پر اگر آپ کو آپ کا کام بوجھ لگ کے اگر آپ بوجھ سمجھ کے کام کر رہے ہیں تو کبھی بھی آپ اس کے اندر آگے سیکھ نہیں سکیں گے تو مجھے عبداللہ اس کا یہ جو آپ کی بات سے یہ بڑا ریل چیلنج ہے کہ جب آپ کو گھر والوں سے پیسے نہیں لینے اور پھر آپ کو اپورچونٹیز موجود ہیں ان کو فضول خرج کرنے کی یا کہ غلط خرج کرنے کی تو مجھے جو اس کا حل فوری طور پر ابھی سمجھ میں آیا ہے تو ہمارے وہ بچے سارے جو اس کام میں ابھی انشاءاللہ کریں گے اور ہم چاہتے ہیں کہ بہت جلدی پیسے کمانے لگ جائیں اپنے پیروں پر کھڑے ہوگے تاکہ جلدی سے یہ جو نیڈ مارسلو نے جو کہا ہے نا ہرارکی آف نیڈ کہ سب سے پہلے بنیادی ضرورت انسان کی وہ ہی ہوتی ہے جو باڈی کی ضروریات ہوتی ہیں تو اس کو جلدی سے آپ اس سیڈی پر پیر رکھئے کیونکہ ہم نے اور آپ نے مل کر بہت بڑے بڑے کام کرنے ہیں جو کہ پیسے سے بہت بڑے کام ہیں تو جلدی سے کرئے مجھے یہ سمجھ میں آیا ہے اس سے بچنے کا طریقہ کہ وہ تمام لوگ جو انڈیپینڈنٹ ہو جائیں وہ اپنے لیے کوئی منٹور ضرور تلاش کریں یعنی وہ کسی چھتری کے نیچے ضرور ہوں اور منٹور وہ ہوتا ہے جو آپ کا دوست بھی ہوتا ہے آپ کا بڑا بھی ہوتا ہے آپ کا بزرگ بھی ہوتا ہے جو آپ کو جج نہیں کرتا اور جو جس کے سامنے آپ اپنے ایپ بھی بیان کر سکتے ہیں تو اگر اردگرد ہم تلاش کریں گے تو ہم ایسے منٹور مل جائیں گے کہ جو کہ آپ کو جس کو اردو پہ بڑا زبست لفظ ہے اتالیک کہ جو کہ آپ کے اوپر ایک چھائے کی طرح آپ کے اوپر رہیں گے تو لہٰذا یہ بہت ضروری ہے کہ جو بھی ہم کام کر رہے ہوں تو اس کے اندر ویسے بھی اگر آپ دیکھیں نا independent ہونہ بڑی زبردست بات ہے بگر independent ہونہ بھی ایک منزل ہے اس کے اوپر ایک اور منزل ہے جس کا نام ہے positive interdependence دیکھیں اس کے تین سٹیپ ہیں ایک ہے dependent ایک ہے independent بگر independent ہونہ goal نہیں ہے positive interdependence یہ ultimate goal ہے جس میں آپ ایک دوسرے کے ساتھ ازا ٹیم کام کرتے ہیں تو یہ بات تھی اچھا اور کیا بات آپ کہہ رہے تھے جو بتانا ضروری ہے اب اس سے بڑی بات ہے وہ ہے ایک ویسٹرن کلچر جو رائج ہو چکا ہے ہماری یونیسٹیز میں ہم کیا کرتے ہیں کہ جب ہم انڈیپینڈنٹ ہوتے ہیں یہ ایک تین لیجر تقریباً 80% تین لیجر ہیں وہ اپنی یونیسٹی لائف میں یہ گلتی کرتے ہیں سٹارٹ میں اور اب بہت کم ہوتے ہیں ان میں سے جو اس گلتی سے ریکور کر کے اور اپنی زندگی کے گول دوبارہ سے ڈیفائن کر پاتے ہیں اس گلتی کے بعد نہیں تو بہت سارے ایسے ہوتے ہیں جو ڈمپ ہو جاتے ہیں ایک طرح سے اپنی لائف کا مقصد بھول جاتے ہیں یونیسٹی میں آکے کیونکہ یہ ویسٹرن کلچر کبھی بھی آپ کو کامیاب ہونے میں مدد نہیں دے سکتا ایٹلیس آپ کو وقتی طور پر تو آپ کو خوشی دیتا ہے لیکن لانگ لاکسٹرین آپ کو کبھی بھی ایسا کوئی وہ کیا کہتے ہیں ایک مقصد یا ایک سوچ نہیں دے سکتا تو یونیسٹی میں جب ہم آتے ہیں تو اگر آپ انڈیپینڈنٹ اور بہت ساری ایسے چیزیں زیادہ آپ سمجھ جاتے ہوں گے کس طرح کی غلط کام آج کل یونیسٹی میں ہوتے ہیں جس میں سب سے بڑی چیز تو ڈیٹنگ ہے تو یہ ایک طرح سے اس کو اب کوئی غلط بات نہیں سمجھا جاتا نوملی اس کو کہا جاتا ہے جس نہ کھلے دماغ کے لوگ یا انہیں کہتے ہیں کہ بھئی وائیڈ اور یہ غلط کام تقریباً ہر لڑکا کرتا ہے ہر لڑکی کرتی ہے اپنی یونیسٹری لائف میں اس کی ریزن صرف یہ ہے کہ ان وہ انڈیپینڈنٹ ہو چکے ہیں لیکن ان کے پاس وہ گائیڈلین نہیں ہے جو ہونی چاہیے اصل میں صرف انڈیپینڈنٹ آپ اپنے انڈیپینڈنٹ یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ اپنی لیونگ سپوری کرنے لگے ہو انڈیپینڈنٹ کا مطلب یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ کو ضرورت نہیں رہی کہ آپ کسی اور سے کوئی اور گائیڈلینز لو آپ انڈیپینڈنٹ فل نہیں ہوئے جب تک ابھی آپ کو ضرورت ہے کہ آپ کے پیرنٹ ساپ کو چلیں نہیں بیٹا یہ کام غلط ہے یہ نہ کرو ابھی آپ انڈیپینڈنٹ نہیں ہو جائے انڈیپینڈنٹ ضروری نہیں ہے کہ صرف یہ ہے کہ آپ نے کچھ چیز لیا ہے تو اپنے پیرنٹ سے پیسے نہیں لے رہے یہ آپ انڈیپینڈنٹ نہیں ہو انڈیپینڈنٹ آپ تب ہو جب آپ اپنے گھر سے سو کلومیٹر دور بیٹھے ہو اور آپ کو پتا ہے کہ یہ کام غلط ہے یہ کام میں نہیں کرنا یہ ہے اس دن جس دن آپ کو سمجھ آگیا کہ اچھائی اور برائی میں ڈیفرنس کیا ہے اس دن آپ ہوں گے پورے انڈیپینڈنٹ ضرورت پر ایک چیز اور ایڈ کرنی ہے جب آپ بہت چھوٹی عمر میں کمانا شروع کر دیتے ہیں تو اس کے بعد آپ کو بہت سارے کیونکہ آپ کا لوگوں سے انٹریکشن ہوتا ہے تو بہت سارے ایسے سکیمر سے بھی پڑتا ہے واستہ میرا خود پڑا ہے تو اس کے اندر آپ ان کی کوشش یہ ہی ہوتی ہے کیونکہ اس کے لئے ہمیں سکیمر سے ریلیٹیڈ یہ ہی ہوتا ہے وہ آپ کو اس طرح کرتے ہیں کہ آپ یہاں پہ انویسٹ کریں یا ہمارے ساتھ کام کریں ان کا مقصد پیسے لوٹ نہیں ہوتا ہے تو اس کے لئے بھی ہمیں جیسے سر کہہ رہے تھے کہ گائیڈنس یا منٹر کی ضرورت ہوتی ہے جس کا تجربہ ہو اس کے اندر کیونکہ میں نے تو تجربہ حاصل کیا بہت سارے پیسے گواہ کے تو اس لئے بہتر یہ ہے کہ ہونا چاہیے ایک منٹر دیکھیں یہ جو بات تھوڑی سی بہت کیرفل الفاظ کے اندر ہزیفہ نے بیان کی ہے نا تو انہوں نے لفظ ڈیٹنگ اس میں استعمال کیا تھا تو دیکھیں اس سلسلے میں بھی میرے ذہن میں ایک حل آیا ہے دیکھیں اللہ تعالیٰ نے کچھ چیزوں میں اتنی اٹریکشن رکھی ہے کہ آدمی اس پلیئر اور اٹریکشن کی وجہ سے نارم سے ہٹ جاتا ہے اور یہ ایک قدرتی بات ہے پتہ نہیں کیوں کہ ایک طرف اگر آدمی تربیت ہی آفتہ نہ ہو تو ایک طرف اچھائی موجود ہو ایک طرف برائی موجود ہو تو زیادہ ہے کہ لوگ برائی کی طرف جائیں گے اگر ان کی تربیت نہیں ہوئی اس سلسلے میں جو میں اپنے لیے ایک گائیڈ لائن سمجھتا ہوں اور میں آپ سب سے بھی شیئر کرنا چاہتا ہوں وہ ایک چھوٹی سی مشک اور چھوٹی سی پریکٹس ہے اور وہ صرف اس کام کے لیے نہیں ہر کام کے لیے چاہے میں اٹھ کے کھڑا ہوں اس چھوٹے سی کام کے لیے بھی کہ جو بھی کام ہم کرنے جا رہے ہیں ہم ایک لمحے کے لیے سوچیں کہ اس کا نتیجہ کیا نکل سکتا ہے جس کو کہتے ہیں وہ جو سٹیون کافی کی جو سیون ہیبٹس ہیں ان میں سے ایک ہے کہ نتیجہ پہلے سوچیں کہ کیا ہے میں ایک بات کرنے جا رہا ہوں اس کا کیا نتیجہ نکلے گا اگر ہم اس بات کو سوچ لیں تو آپشن اے آپشن بی آپشن سی ہمارے ذہن میں آ جائیں گی اور ہمیں چوز کرنے میں آسانی رہے گی تو بہت بہت شکریہ کوئی بات اور تو نہیں یہ بات ایسی ہے کہ میں اگر یہاں پہ وہ بندہ بیٹھ کے بات کر رہا ہوتا جو ہم اکثر یونسٹی میں دیکھتے ہیں کچھ بچے آتے ہیں وہ صرف ان کا کام ہوتا ہے کہ انہوں نے صرف لیپ ٹاپ پکڑا وہ اپنا کام کر رہے ہیں ایسے میں وہ بات نہیں کر رہا کہ میں خود یونسٹی میں ایسا رہا ہوں میں بہت کئی ایکٹیویٹیز میں پارٹی سپیٹ کرتا رہا ہوں بلکہ میں ایسا باتیں وہ کر رہا ہوں جو میں نے خود فیس کی ہیں جو میں نے دیکھی ہیں تو میں اگر آپ کے سامنے آج یہاں پہ بیٹھا ہوں تو میں اگر میں اسی کلچر سے میں اسی کلچر سے نکل کے آیا ہوں اور اگر میں یہ بات کر رہا ہوں تو میں مطلب ایسا نہیں ہے کہ میں اس کلچر سے دور رہ کے یہ بات کر رہا ہوں میں اگر اس کلچر میں رہ کے ایسے نکل سکتا ہوں تو آپ کیوں نہیں نکل سکتے تو یہ کام کوئی ایسا نہیں ہے کہ جو کوئی مشکل سامن تو ٹھیک ہے تو ہم اس بات کو سمرائز کرتے ہیں جو آج ہم نے ڈسکرکوئی تو بہت زبردست باتیں آپ نے بتائیں تین چار باتیں انہوں نے اہم بتائیں ایک تو یہ بات بتائی کہ آپ آج سے شروع کر سکتے ہیں دوسری بات انہوں نے یہ کہی عبداللہ نے کہ اپنا انٹرسٹ جو ہے وہ ہم بتا کریں اور اس انٹرسٹ پر فوکس کریں تیسری بات ہمیں یہ سمجھ میں آئی ہے کہ اگر جسٹ فور دا سیک آف ارننگ منی ہی کر رہے ہیں آپ تو پھر یہ میرا خیال ہے پروپر صحیح اپروچ نہیں ہے آپ ہم بنیادی طور پر لوگوں کے لیے کچھ کرنے جا رہے ہیں اور جو اللہ نے ہمیں صلاحیتیں دی ہیں ان کو ایکسپریس کرنے جا رہے ہیں جس کے نتیجے میں پیسے خود بخود آ جائیں گے جیسے اگر آپ کوئی گائے خریدتے ہیں فرض کریں تو گائے آپ کس لیے لیتے ہیں کہ اس میں سے دودھ نکلے دودھ آئے نا دودھ پینے کے لیے لیتے ہیں آپ کے لیے دودھ کتنا دیتی ہے گائے اچھا گائے کا ایک گوبر بھی ہوتا ہے جس سے وہ پاتھیاں بنتی ہیں اور جو اندل کے طور پر استعمال ہوتا ہے لیکن کوئی بھی شخص گائے خریدتے وقت یہ نہیں پوچھتا بتائیے آپ کی گائے کتنا گوبر دیتی ہے کوئی ایسا پوچھتا ہے اس کو پتا ہوتا ہے کہ جب دودھ دینے والی گائے آگئی تو گوبر خود بخود ہی آ جائے گا تو اسی طریقے سے میں ہے تو بڑی ذرا روڈ سی مثال لیکن آپ یہی دیکھئے کہ ہائر پرپس وہ دودھ ہے جو نکالنا ہے اور گوبر اس کا پیسہ ہے میں یہ نہیں کہہ رہا کہ گوبر قابل استعمال نہیں ہے وہ بھی استعمال ہے یعنی اندن بنتا ہے اس سے اور چیزیں خاد بنتی ہے لیکن اس کی حیثیت وہی ہے جو کہ دودھ اور اس کی حیثیت ہے لہٰذا آپ اس کی طرف فوکس نہ کریں فوکس کریں دودھ کے اوپر فوکس اس چیز بگنے میں شوق کو نہ زریعہ معاش بنائیں ہاں یہ بڑی سے اس بات کی کہ اپنے شوق کو زریعہ معاش بنائیں اپنے شوق کو اور ایک لائٹر موڈ میں جیسے کہتے ہیں کہ وہ کتنا خوش قسمت ہے کہ جس کی بیوی اس کی محبوبہ ہو تو اپنے شوق کو ہی آپ اپنا ذریعہ معاش بنائیں جی ضرور ضرور ہم جو یہ ڈاکٹر صاحب کے چینل پر ہم شروع کر رہے ہیں آئی ٹی میں صرف اس لیے شروع کر رہے ہیں کہ جو یوتھ ہے اس کے لیے ایسا فائدہ ہو جو امیچور ہے اور یوتھ ہے ان کے لیے کوئی ایسی چیز ہو جو ان کو گائیڈ لینس پرابر دے اور غلط طریقے سے نہ دے کہ ہم کیونکہ میں بھی میری فیڈ میں کافی کام ہے عبداللہ بھائی کا بہت کام ہے تو ہمیں پتا ہے کہ کون سے لوگ پاکستان میں اچھا کام کر رہے ہیں اور کون سا جو سکیمرز ہیں تو ہم وقتاً وقتاً کسی نہ کسی چیز پر ویڈیوز بناتے رہا کریں گے جو یوتھ کے لیے پروگریسیو ہے اچھی چیز ہے ہم آپ تک وہ تمام ٹیکنالوجیز یا پھر آئی ٹی کے ریلیٹی جتنی بھی انفرمیشن ہوگی وہ ساری آپ کو اس جنرل سے آرام سے ملے گی اور ایتھنٹک انفرمیشن ہوگی کوئی ایسی چیز نہیں ہوگی جو کسی پروموشن کے تیت ہو کوئی بھی پروموشن کی چیز نہیں ہوگی اس میں صرف ایسی چیز ہوگی جس سے صرف آپ کا فائدہ ہو کسی اور بندے کا فائدہ کسی اور پروڈکٹ کا فائدہ کسی اور کمپنی کا فائدہ یہاں سے نہیں ہوگا تو ٹھیک ہے بس میں بات اپنی ختم کرتا ہوں لہٰذا ابتے میں ایک مرتبہ ایک ویڈیو آیا کرے گی اور جو کہ ہمارے اس آئی ٹی اور ڈیجیٹل مارکیٹنگ سے متعلق ہوگی تو اللہ تعالی ہم میں میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالی ہماری نیتوں میں اخلاص پیدا کرے اور ہماری نیتوں کے اندر اگر کوئی بھی فطور ہو اور ہماری نیتوں کے اندر کسی قسم کی کوئی دنیا بھی منفعت ہو تو اللہ تعالی ہماری مغفرت بھی کرے اور ہمیں ہدایت کے راستے پر بھی چلائے اور جتنی زندگی ہماری اس دنیا میں ہم جتنی دیر کے لیے آئے ہیں اس کو ہم ایک مفید زندگی اس طرح کی گزاریں جس طرح کی اللہ پاک ہم سے چاہتے ہیں اور جس طرح کی زندگی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں بتا کر گئے ہیں اللہ تعالی ہم سب کو توفیق دے بہت بہت شکریہ